زی فانگو آپ ڈاؤنڈوڈ کریں اور دیکھیں پورے اپیسوڈ بلکل فری باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہو تو اور بھولا چہرہ بھی لیکن تمہارا اصلی چہرہ بہت ہی کالا ہے اور برا ہے اور اب وہ اصلی چہرہ میں دنیا کے سامنے ضرور لاؤں گی بول لیا تمہیں جو تمہیں بولنا تھا؟ نہیں بولنے پہ آؤں تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن فیلحال جو ضروری تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے میں نے تم سے کہا کہ میں نے انجلی سے ایسا کچھ نہیں کہا کرنے کے لیے اگر بھگوان بھی مجھے آ کر کہہ دینا کہ رشب جی کے ارسٹ ہونے میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے تو بھی میں مانوں گی نہیں دیکھو بریتا تمہیں میرا پیشنس رسکر رہی ہوں تم دیکھو اب تم دیکھنا تمہارے اور رشب جی کے بیچ میں میں کھڑی ہوں اور انہیں اس لیزام سے میں بچاؤ گی مجھے پولیس سیشن جانا ہوگا انسپیکٹر سے بات کرنے ہوگی ارچن تجھے لگتا ہے کہ رشب سچ مچ میں دل کا نیک انسان ہے یا پیتا کو کوئی غلط فیمی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے رشب نے انجلی کے ساتھ یہ سب تادیب میں سچ میں نے جانتا کہ کون سے ہی کون غلط اور میں اتنا جانتا ہوں کہ رشب ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو فیر انجلی نے میری بیٹی پر اتنا غلط انظام کیوں لگایا کیوں انجلی میرے گھر پہ پولیس لے آئی کیوں پولیس میری بیٹی کو اریکس کر لے گا ارچن میں نے تم پہ بہت وشواس کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ گرن کے چلے جانے کے بعد میرے رشب کو ایک چھوٹا بھائی نہیں گیا تم نے ہی مجھ سے کہا تھا میں رشب کو کچھ نہیں ہونے دکا ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا یہ ساتھ دیا تم نے میری بیٹی کا کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہو دوں کیا دوشمنی ہے میرے بیٹی کے ساتھ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انجلی سے کہہ کر تم یہ سب کروا ہوگی میری رشب کی اگر نہیں نہیں اب میری بات دی تو سن لو ایک منٹ تم میری بات سنو اس گلت الزام کی وجہ سے میرا بیٹا رشب اریسٹ ہو گیا میڈیا کتنی گندی باتیں بول ری ہمارے بارے میں نوترا فیملی کا نام مٹی میں مل گیا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے تمہاری اس انجلی کی وجہ سے اتنی نفرت اتنی نفرت کرتے ہو ہم سے میں نے تو کبھی سوچا نہ سمجھا ایک بار بھی تمہیں میرے یا پھر میرے پریوار کا خیال نہیں آیا ارجل ہم سب نے تمہیں اتنا پھیار دیا اپنا پند دیا اپنا مان میں تو تمہارے پیچھ دیوانی ہوئی سوچا میرا گران لون آیا لیکن تم نے تم نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا میرے بارے میں نہیں سوچا کہ اس ماں کے دل پہ کیا بھی دے گی نہیں یہ تمہیں صرف دشمن ہی نکالی ہے ہمارے ساتھ لیکن کیوں اس کا جواب تو دو ایسی بات نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے سے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑی غلط فرم ہوئی ہیں اور میں آپ کی غلط فرمی اب ہی دور کرتا ہوں ساتھ پھر کوئی نیا دکھا ماں نہیں ایک سکند رکھی اب میں جانتی تو تم کیا کہو گی یہی کہو گے کہ انجلی کو فون ٹرائے کر رہا تھا لیکن انجلی نے میرا فون نہیں اٹھایا رائٹ انجلی ہم نے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں اب آخری بار مجھ پر وچھ فرمیشتخواص کر لیجی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بس بہت ہو گیا بند کرو اپنا یہ ڈراما تمہیں شرم نہیں آتی اتنی گھٹیا حرکت کی تم نے اور یہاں کھڑے رہ کے چھوٹی موٹھی تسلی دے رو بھابی کو میں تو جانتی تھی تم ایسا ہی کرو گے میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی یہاں پہ لیکن بھابی نے مجھے مجھے مجھبور کیا بھابی کو یہ آنا تھا تم سے ملنے مجھبوراً مجھے بھابی کے ساتھ آنا پڑا سچ تو یہ ہے مسٹر آرجون سوریوانشی کہ میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی سلا تم نے مجھے تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے چھوٹے مکار انسان میرے ہزبت نے کچھ نہیں کیا ہے انہوسنٹ ہے تو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو باہر نکل والوں گے آپ بالکut چندہ مت کیجئے مجھ پہ اتنا وشواس کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پریتہ جے آج میرے پریوار کی طرح آپ بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں میری کمزوری نہیں میری طاقت بن گئے میرا بیٹا کھڑی نہیں سکتا انسپیکٹر صاحب وہ بہت ہی شریف لڑکا اے وہ تو عورتوں کی اتنی عزت کرتا ہے اور آپ کیسے کہہ رہے کہ اس نے اس نے ایسا گھرونہ کام کیا انسپیکٹر صاحب میرا بیٹا کبھی ایسا کری نہیں سکتا کارنا تو دور ایسا ہی کرنے کے بارے میں سوچ میں نہیں سکتا میرا ریشم آپ نے سنا نہیں میرا ریشم ایسا کری نہیں سکتا آپ کو بول رہے آپ کو موسیقی 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 آپ نے ایسا پریوار میں اس طرح پیار کرتا ہے اس طرح پشباز کرتا ہے موسیقی آپ نے تو یہاں پہ رہتے رہتے سوارت دیدیا موسیقی کیا ہوا بھائی اس نے ایموشنل کیوں ہو رہی ہو نہیں کچھ نہیں ایسا ہی پس تھوڑی گھر کی آدھ آگئی تھی موسیقی ایموشنل نہیں خوش ہو رہا ہوں زندگی میں سب کچھ ملیا ہے دوست کبھی کبھی ہم روک آرام دیکھ زندگی میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کبھی کبھی کٹھن پریستیتیاں ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے پاس پریوار ہے اور اگر ہمارے پاس پریوار ہے تو ہمارے پاس دنیا کی ہر کشی ہے اگر ہمارے پاس پریوار ہے تو دنیا کی ہر دولت ہے اگر ہم سے ہمارا پریوار پیار کرتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پریوار ہمارے لئے سب سے بڑا ہے ہم بھگوان کو ڈونڈ رہے ہیں اور بھگوان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتے ہیں ہمارے ماں باپ کبھی ایک باپ کو دیکھا ہے شاید ہم سے روز کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم سے پیار کرتے ہیں لیکن جب ان کے بچوں پر کوئی آنچ آتی ہے نا تو اپنے بچوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر آنچ نہ آئے تب پتہ لگتا ہے کہ باپ بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے ماں شاید روز کہتی ہے کہ میں کت سے کتنا پیار کرتی چاید ماں کی آنکھ میں بات بات پر آسو بھی آجا تو رہا ہمیں لگتا ہے کہ ماں کتنی نازو کیا ان کے بات ان کے بچوں کی آتن تو شیر نہیں بن کے اپنی بچوں کے سامنے کھڑی ہوتے اور ان کا بال بھی بھاکا نہیں ہونے دیتی ابھی سنا ہے ایک ماں کے ہوتا ہے ان کے بچوں کو کوئی ہاتھ لگا تھا یہ پریوار ہے یہ بھگوان ہے ماں باپ پر میں تو اتنا خوش قسمت تو دوست کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن دادی بھوگا بھائی بھائی مجھے پتہ کیا کہتا تھا اے رشب کیا پروبلم ہے میں ہوں نا تیرے ساتھ تو روک میں دیکھتا ہوں کیا ہوگا میری بہن دنیا میں کسی سے بات نہیں کرتی لیکن جب بات میری آتی ہے نا مجھے دنیا سے لڑ جائے گی اور میری دادی اور بھوگا میں کبھی دھکا ہوا گھر جاتا ہوں نا ایسے مجھے اپنے باہوں میں سمیٹ لیتے سارے دھکاٹ نکل جاتے سارے دھکاوٹ نکل جاتے بہت پیار کرتے ہیں مجھ اور کیا مانگوں مجھے سمجھنے آتا مجھے بھگوان نے سب کچھ تو دے دیا سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری